السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کو یہ بات تو پتہ ہوگی کہ عشر زلحجہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشر زلحجہ میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو بہت پسند ہے عشر زلحجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت فرماتے تھے اسی لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خوب عبادت کا احتمام کریں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عشر زلحجہ میں روزہ رکھنے کا ثواب ایک روزہ کا ثواب ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ہے اور عشر زلحجہ کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلت القدر کی رات میں عبادت کرنے کے برابر ہے اسی لئے روزے رکھنے کا احتمام کریں اور راتوں میں ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ٹائم عبادت میں لگانے کی کوشش کریں اب کون سے روزے رکھیں نفل روزے رکھیں یا قضاء روزے رکھیں یہ معنی میں آتا ہے نا کہ کون سے روزے رکھیں اگر کیا قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس مسئلے کو بھی آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریے کہ عشرہ ذل حجہ میں نفلی روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ کے کچھ قضا روزے باقی ہیں رمضان کے کچھ روزے آپ کے چھوڑ گئے تھے تو یہ ایک اصول یاد رکھیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ اصول جب آپ سمجھ جاؤ گے نا تو اس طرح کے اگر پچاس مسئلے بھی آپ کے سامنے آئیں گے تو اس اصول کی روشنی میں وہ پچاس مسائل آپ سالو کر سکتے ہو وہ اصول کیا ہے کہ فرض جو ہوتا ہے نا اس کو ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے اگر مان لیجئے کسی نے کچھ فرض چھوڑ دیئے تھے جیسے کہ رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے دن بھر میں پانچ وقتی کی نمازیں یہ فرض ہیں تو جو فرض عبادات ہیں اگر وہ بندہ چھوڑ دے جانت بوجھ کر اور ان کی قضا بھی نہ کرے اور اس دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں اس سے حساب ہوگا کہ یہ فرض عبادت تمہارے اوپر تھی تم نے اس کو ادا کیوں نہیں کیا کیوں چھوڑ دیا اور نفلی جو عبادتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا آخرت میں آپ کر لوگے تو بہت اچھی بات ہے نہیں کروگے تو حساب و کتاب نہیں ہے یعنی یہ چوائس پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ زیادہ عبادت کروگے تو سواب خوب بڑھے گا لیکن نفلی عبادت جو ہوتی ہے اس کا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہوگا کر لوگے تو بہت اچھی بات ہے نہیں کروگے تو حساب نہیں ہے اب آپ یہ سمجھو کہ عشرہ زلحجہ میں جو روزے ہوتے ہیں تو وہ نفلی روزے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زلحجہ سے لے کے نو زلحجہ تک روزے رکھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عشرہ زلحجہ میں روزے رکھنے کا سواب بہت زیادہ ہے صحابہ اکرام بھی رکھا کرتے تھے لیکن اگر ہمارے قضا روزے ہیں رمضان کے کچھ روزے ہمارے چھوڑ گئے تھے خواتین کے پیریڈ میں روزے چھوڑ جاتے ہیں تو آپ ان روزوں کی یعنی جو آپ کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان روزوں کی قضا کرو یہ زیادہ بہتر ہے اور ایک حدیث میں ملتی ہے حضرت عمر روی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کے لیے مجھے ذل حجہ کے دس دنوں سے زیادہ کوئی دن محبوب نہیں ہے تو عشرہ ذل حجہ میں اگر آپ قضا روزے ہیں آپ کے تو پھر آپ قضا روزے ہی رکھو نیت کیسے کرنی ہے سمپل سا طریقہ ہوتا ہے نیت کا آپ کے جتنے بھی روزے چھوڑ گئے تھے مالی جی آپ کے اس رمضان میں چھے روزے چھوڑ گئے تھے تو آپ نیت کرلو کہ اللہ میرا وہ چھے روزے چھوڑ گئے تھے تو اس میں سے پہلا روزہ میں رکھنے جا رہی ہوں بس ایسے نیت ہو گئی آپ کی یہ آپ نے دل میں سوچ لیا ہے تب بھی نیت ہو گئی زبان سے کہلی ہے تب بھی آپ کی نیت ہو گئی ٹھیک ہے اور اگر آپ نفلی روزہ رکھنا چاہو تو سمپل سا طریقہ ہے آپ سہری میں اٹھو یا رات کو نیت کر کے سو جاؤ کہ میرا کل کا روزہ ہوگا نفلی روزہ میں رکھوں گی ہو گئی نیت آپ کی تو عشرہ ذلہجہ میں روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اسی لئے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلہجہ کے شروع کے نو دن روزہ رکھا کرتے تھے یہ حدیث میں موجود ہے اسی لئے عشرہ ذلہجہ میں روزے رکھنا چاہو تو روزے رکھ لو اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سے لیکن نو روزے رکھو آپ چھوڑ چھوڑ کے دو رکھ سکتی ہو دو رکھ لو تین رکھ سکتی ہو تین رکھ لو کل ملا کے یہ جو جتنی محنت کرے گا جو جتنے زیادہ روزے رکھے گا اتنا ثواب پائے گا اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو نو ذلہجہ کا روزہ رکھ لو جس کو عرفی کا دن کہا جاتا ہے لیکن اگر آپ کی قضہ روزے ہیں تو پھر آپ قضہ روزے پہلے ادا کرو ٹھیک ہے نفلی روزے مت رکھو تو مجھے امید ہے کہ یہ روزوں کا مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ